اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو بنا دوں اکثر کومنٹس آتے رہتے تھے مجھے یامہا وائی بی وان ٹو فائف زی ڈی ایکس کے حوالے سے کہ ویڈر یو شوٹ بائی اٹ اور نوٹ اور میں آج آپ کو چیز کروں گا اس کی کچھ پوائنٹس اور تاکہ آپ خود بھی فیصلہ کر سکیں اور اپنا اپیننگ بھی شیئر کروں گا کہ یار کیا یہ بائی ورث ہے خریدنا یا پھر نہیں تو شروع کرتے ہیں یار جیسا آپ جانتے ہیں پہلے ویڈیوینٹ ہمارے پاس آیا ہوا یامہا وائی بی وان ٹو فائف زی سیمپل جس میں ڈرم بریکس تھی اور سپوک ریم تھے اب ہوا کیا کچھ عرصے میں لوگوں نے وائی بی زی خریدنے کے بعد اس میں خود سے ہی موڈیفکیشن کروائیں ان کے ساتھ انہوں نے ڈسک بریک کا سائٹ اپ بھی لگوایا اب یہ سٹارٹنگ میں تو خیر شاوٹ آٹس ہون لوگوں کو جاتا جنہوں نے اپنے ہی سر پر یہ موڈیفکیشن کی اور یامہا تک یہ فیڈبیک پہنچتی رہی اور انٹل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور ویسے بھی ہمارے لوگوں کی ہماری عوام کی ڈینچرز دیکھیں کہ اس قسم کے ایک فیملی بائک میں ابھی بھی کوئی گیپ خالی تھا اور وہ گیپ ڈیفنیٹلی ایک بیوٹی کا بھی تھا اور ڈیفنیٹلی کچھ پوائنٹس کا بھی تھا تو آئی گیس ان وجوہات کے بعد یامہا یامہا نے دوبارہ ریوائز کیا وائی وی زی کو اور ایک ڈی ایکس نام کا ایک ویرینٹ لانچ کیا اب اس ویرینٹ میں انہوں نے آپ کو آلائی رنز دی ہیں اور ساتھ فرنٹ پر ڈسک بریک سیٹ اپ بھی دی ہے جو بالکل ایکویلنٹ ہے وائی وی آر اور وائی وی آر جی کے اچھا اب بینگ اف فیملی بائک وائی وی زی میں گلوبل شفٹ پیٹرن بھی بہت سارے لوگوں کے موہ سے ایک ایسا کمپلین ہی ایک چیز نکل دی تھی تو یامہا نے اس چیز کو بھی شفٹ کر کے ایک لینئر شفٹ پیٹرن کر دے کیونکہ کوئی فیملی بائک ہے یا ایک فیملی مین چلا رہے ہیں مطلب کوئی ینگسٹر بھی چلا رہے ہیں تو اس کانفیگریشن پر لوگوں کے لیے زیادہ آسانی لینئر شفٹ پیٹرن کو رکھنا تھا اور اس وجہ سے اس چیز کو بھی بیچ میں مکمل طور پر روائز کر دیا گیا ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وائی بی وائن ٹو فائی زی ڈی ایکس کا وزن ایک عام وائی بی زی سے تین کلو مزید کم ہے اس کا مطلب بائک آپ کا وزن میں تھوڑا ہلکا ہو گیا تو سو اس کا پاور ٹو ویٹ ریشو بھی امپروف ہوتا ہے موسیقی وائی بی زی پر جب آپ کسی اور بائک کی مقابلے میں بیٹھتے ہیں تو یار اس بائک کی جتنی ویٹھ ہے ٹھیک ہے اس کی سیٹ ویٹھ اس کے ٹینک کی کانفیگریشن آپ کی جو اس میں فوٹ ریسٹ ہیں اس کے علاوہ ہینڈل بار ہیں آپ کا جو رائیڈنگ پوسچر ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے دہ پوائنٹ ہے کہ ہونڈا وانٹو فائیف کو آپ دیکھیں تو وہ ذرا سلک کافی پتلا بائک ہے ٹھیک ہے مطلب سم ویئر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی گریپ اس کے اوپر سے کام ہوتی ہے بٹ وائی بی زی کے کیس میں ایسا نہیں ہے اس پر بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس بائک کو اچھے طریقے سے کابو کیا ہوئے تو یہاں پر پوائنٹ آتا ہے کہ اس پوسچر کی وجہ سے جو آپ کی منیور ایبلیٹی ہے اس بائک کی وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے ٹھیک وائی بی زی بہت زی بہت زی بھاری نہیں ہے بیسکلی ایک سٹینڈرڈ ویٹ وانٹو فائیف سی سی فیملی بائک ہے بات کرتے ہیں سسپنشن کی سسپنشن ایز ایز اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی اس میں اچھا اس بائک کا پرائس ٹائک ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے تو کنفلوٹ کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کے پاس اچھی بریکنگ پاور ہے اچھی فیول ایکانومی ہے سسپنشن اچھی ہے اس بائک کی لکس آتی ہیں آپ کے پاس چھوٹی موٹی چیزیں گیر انڈکیٹر فیول گیج ٹیکومیٹر یہ چیزیں آ جاتی ہیں پلس سب سے بڑی چیز آپ جو ریوائز ہوئی وہ میں لینئر شیفٹ پیٹرن بھی اس میں سمجھتا ہوں بہت سارے فیملی مینز کی یہ پساند ہے تو خیر in the end the point is میرے حساب سے یہ بائک پچیز کرنا ورث ہے مطلب جتنے پیسے آپ پے کرتے ہیں آپ کو اس پیکیج میں وہ تمام چیزیں ملتی ہیں اور جن بھائیوں کا سوال ہے کہ یار میری ڈیلی اتنے کلومیٹر رننگ ہے فیفٹی ہے فورٹی ہے تھرٹی ہے ٹوئنٹی ہے ایون سکسٹی ہے تو آئی بھوٹ سے کہ آپ کوئی بائک خرید دینا چاہیے اس کی ایکسیس آپ کو مارکٹ میں آرام سے ملیں گی ایکسیس بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں اب یہ مت سمجھنا کیار یامہا نے مجھے پیسے دیں ہیں اس چیز کے لئے بھائی نہ تو میرے اتنا بڑا چینل ہے نہ ہی میری کوئی اس قسم کی ڈینشن ہوتی ہے کہ میں آپ کو مس گائیڈ کروں تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو اتنا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اپنے گولز اور آپ اپنی ڈیلی ٹریبلنگ کے ساتھ سے خود آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ کیا آپ نے اس بائک کو خریدنا ہے یعنی پٹ فور می اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوں تو ڈیفنیٹلی میں اس بائک کو پریفر کروں گا سو ایڈ دی اینڈ اٹس ٹائم تو سائن آف ملتی ہے انشاءاللہ کسی نیکسٹ اپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی